بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں حرانہ شاہ جہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں جانی شاہ فوڈ پوائنٹ آج آپ منا رہے ہیں چکن جنجر میرے سٹیل میں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی رسپی میں استعمال کریں گے یہاں پارا ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے گررڈی کے اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اچھی طرح ساپ کر لیں گے سب سے پہلے ایک کڑائی میں دو سو گرام گی آئٹ کریں گے اس کو گرم کریں گے دو پیار ایڈ کریں گے اس کو گرم کریں گے گوش شامل کریں گے اس کی اپنی بنائی کریں گے فلین تیز رکھیں گے مرگی کا پانٹ رائی کریں گے ساتھ سے آٹھ ہری میچ کٹیو چامل کریں گے بنائی جاری رکھیں گے دو چمچ ادھر لسن کے پیش آٹ کریں گے بنائی تیز فلین پہ کریں گے اور اپنی کریں گے یہاں پر اس کا پانٹ رائی ہو گیا ہے یہاں پر پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ کٹی لال مرش ایک چمچ پسیو لال مرش آرہ چمچ سالدی شامل کریں گے ہلکی سیس کی بنائی کریں گے موسیقی 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 ہماری ٹوماٹر شلکہ دار کا شامل کریں گے پانچ منٹ کے لیے الکے فلم پر دم دیں گے تاکہ ہمارے ٹوماٹر اچھی طرح کر جائیں ہمارے ٹوماٹر اچھی طرح بنائی کریں گے کٹا ہو آدھرک شامل کریں گے ایک دو منٹ بنائی کریں گے موسیقی گھر میں اچھے گھر چاہمائی گھر میں جان بیانی شامل کریں گے گھر میں اپنا چھپا موسیقا گık ساتھ چمچ دہی شامل کریں گے اچھی طرح اس کی اوپن بنائی کریں گے دہی کا پانی خوش کریں گے ہر آدھنی ایڈ کریں گے ہلکے فلیم پر پائیمنٹ گری دم لگائیں گے سا وزیرہ ایک چمچ ہاتھوں کی مدد سے مصر کر شامل کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا چکن جنجر تیار ہو گیا ہے یہ بہت مزہدار بنتا ہے اس کو بنانا بہت حسان ہے ہر آدھا تیار کریں گے آدھا کلو دہی میں آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ نمک ایک چمچ سا وزیرہ شامل کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں پہ ہمارا جناب رہتہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کو ڈیش اوٹ کر لیا ہے یہ رسپی بہت مزہدار بنتی ہے اس کو بنانا بہت حسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دبائیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ